اسلام علیکم دیئر سٹورینٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیڈل بوڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا جو ایڈمیشن فارم ہے ایچ ایس ایسی کے لیے وہ آپ نے کس طریقے سے فیل کرنا ہے تو ویب سائٹ پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ فرنٹ پیج پہ شاید شو نہ ہو آپ نے یہاں پہ جو مین مینیو والا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے چیزیں اوپن ہو جائیں گی اس میں آپ نے یہ جو فور انسٹیٹوٹس ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فور انسٹیٹوٹس کے پہ یہ جمع کا نشان بنا ہوئے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح سے پیج اوپن ہوگا آپ نے جانا ہے آن لائن ایڈمیشن فارم پہ آن لائن ایڈمیشن فارم پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے شو ہوگا سب سے پہلے ہے یہ انسٹیٹوٹس کے لیے Online Admission Form for HSSE Second Annual Examination for Institutions اب یہ جو Regular Students ہیں یہ ان کے لیے ہے وہ جہاں پہ Apply Online پہ Click کریں گے پھر ادارے کا اپنا User Name Password ہوتا ہے جیسے اب یہاں پہ وہ Click کریں تو یہ User Name Password مانگتا ہے جو کہ ہر ادارے کو ہر Institutes کو میرا بہتا ہے لیکن جو Student Private ہیں X Student اور جو Private Students ہیں وہ یہاں پہ Click کریں گے Online Admission Form for HSSE Second Annual Examination 2022 X اور Private Students تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے HSSE پہ Click کرنا ہے کہیں نیچے جا کے Metric کا نا آپ Fill کرنا شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ یہاں پہ Apply Online پہ Click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک جو ہے وہ Page Open ہو کے آ جائے گا اچھا اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہاں سے آپ نے Select کرنا ہے ٹھیک ہے HSSE 2 اور اگر آپ کا First Year کا ہے تو پھر آپ یہاں پہ HSSE 1 کو Select کریں گے اس کے بعد آپ Registered Student ہی ہیں تو یہاں پہ Registered پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ Proceed پہ Click کریں گے جیسے ہی آپ Proceed پہ Click کریں گے تو یہاں پہ آپ سے وہ دو چیزیں پوچھے گا سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا آپ کا Registration Number یہاں پہ آپ اپنا Registration Number لکھیں گے اس کے بعد Student Type جو ہے اس میں آپ یہاں سے اپنی category select کریں گے اگر تو آپ اپنا Subject Change کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ Additional Subject ماشاءاللہ سے دیکھیں Additional کے Spelling بھی انہوں نے غلط لکھے ہیں یہ Board کی حالت ہے کہ Additional کے Spelling بھی انہوں نے غلط دیکھے ہیں تو Additional Subjector Graph کی ہیں تو یہ select کریں گے لیکن اگر آپ HSC2 کے Composite یا Improvement یا Compartment یا Fail والی category ہے تو آپ یہاں پہ اس کو جو ہے وہ Click کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا جو Registration Number ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے Proceed کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو Green سا Button نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے Click کرنا ہے اچھا جیسے ہی آپ Submit پہ Click کریں گے آپ کے سامنے یہ آپ کا Page Show ہوگا جس میں سب سے پہلے آپ کا Name اور Father Name ہوگا جو کہ میں نے Hide کر دی ہے اس کے بعد آپ نے Religion Nationality CINIC Number Email Address Mobile Number اچھا Mobile Number آپ نے جو ہے نا وہ Simple جیسے اگر کسی کا Number 0300 جیسے میرا Number ہے 0311 تو آپ نے یہاں پہ 0311 سے نہیں Start کرنا بلکہ آپ نے 92 پھر اس کے بعد 0311 اور جو بھی آپ کا Number ہے 92 لکھے پھر 0300 جو بھی آپ کا Number ہے وہ پھر آپ نے پورا Number اپنا لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنا Area جہاں سے Select کریں گے جو Center Up رکھنا چاہتے ہیں Center Up Select کریں گے یہاں پہ آپ اپنا Address لکھیں گے اچھا اس کے بعد آپ اپنا SSC سوری SSC 2 کا جو Past Reference ہے یعنی کہ آپ نے SSC کہاں سے آپ نے Pass کیا فیٹل بورڈ سے یا کسی دوسرے بورڈ سے یہ آپ یہاں پہ بتائیں گے پھر آپ اپنا Matric کا جو Registration Number ہے وہ یہاں پہ بتائیں گے Matric کا Roll Number بتائیں گے اور جس سال میں آپ نے Matric کیا تھا وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو Group ہے وہ Show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو بچہ ہے یہ General Science Group کا ہے تو آپ کا جو بھی Group ہوگا وہ یہاں پہ Show ہو رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہ Subject Show ہو رہے ہوں گے اب یہ سب سے پہلے ہیں Part 2 کے Subject ٹھیک ہے FSE Part 2 کے یہاں سے جو آپ نے Subject یہ پہلا English ہے اگر آپ نے English کرنا ہے تو اس کو آپ یہاں سے Select کر لیں گے اردو بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو Select کر لیں گے پاکستان Studies کرنی ہے تو Select کر لیں گے جو جو Subject آپ نے دینے ہیں ان کو Simple آپ یہاں سے کیا کرتے جائیں گے یہاں سے Select کرتے جائیں گے اسی طرح سے Part 1 کے اگر آپ نے کچھ دینے ہیں تو ان کو بھی جہاں سے آپ جو ہے وہ Select کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جہاں سے آپ اپنے سارے جو بھی Subject آپ نے دینے ہیں ان کو آپ یہاں سے کیا کر لیں گے جو یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں جو فارم ہے یہ آپ کو ایک نئے پیج بھی لے جائے گا اچھا اس کے بعد آپ کو نیچے جو ہے وہ یہ پیج شو ہوگا جس میں آپ کا ریجسٹریشن نمبر اور آپ کا رول نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوگا یہاں پہ فیس ہوگی اور اس کے سامنے یہ آپ کا چلان فارم ہوگا اس کو یہ جو آپ کو گرین سا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک چلان فارم کی پیٹی ایف فائل جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی آپ نے اس پیٹی ایف فائل کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اس پہ آپ نے جا کے فیس جمع کروانی ہے پھر واپس آ کے آپ نے یہاں پہ جو چلان نمبر ہے وہ آپ نے چلان نمبر یہاں پہ لکھنا ہے ریجسٹریشن نمبر کے سامنے اور اس کے سامنے آپ نے اس فائل کو یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو فارم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا وہ سبمیٹ ہو جائے گا ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی جو پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ریجسٹریشن نمبر کے ساتھ ایک سیریل نمبر دے گا وہ سیریل نمبر آپ نے اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھ لینا ہے کیونکہ اس سیریل نمبر کی آپ کو بعد میں جب آپ چلان فارم جمع کروا کے دوبارہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ جائیں گے ایڈٹ یور فارم پہ یعنی کہ پیچھے وہیں پر جہاں سے آپ نے اپنا فارم جمع کروایا تھا اسی جگہ پہ آپ کو یہ دیکھیں پروسیڈ اور ایڈٹ یور فارم اوپر آپ سیلیکٹ کر کے نیچے آپ یہاں پہ ایڈٹ یور فارم پہ آپ کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا یہاں پہ آپ اپنا سیریل نمبر جو پہلے جب آپ نے سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ سیریل نمبر دے گا یہاں پہ آپ نے وہ سیریل نمبر اور ریجسٹریشن نمبر لکھ کے پھر سبمیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنا چلان فارم جو ہوگا اس کو آپ اپلوڈ کر سکیں گے تو یہ مکمل طریقے کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ جمع کروائیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنا فارم اس طریقے سے سبمیٹ کر سکیں